اسلام علیکم گائز میں عرفان یونوس تو نئی ایک ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو آج ہمیں خندہ کے گاؤں وڑا گئی میں جانے والے ہیں تو ہمارے ساتھ ہمارے وہ سارے ساتھی موجود ہیں ابھی جائیں گے ہم تو یہ راستہ ہے یہاں سے ہم جائیں گے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھی موجود ہیں تو دیکھیں گے کیوئی وہ پرانا گاؤں جہاں وہ لوگ بستے تھے تو دیکھیں گے کیسا ہے گاؤں کا حال ابھی راستہ کیسا ہے دیکھیں گے چلے ویڈیو میں آگے دیکھتے ہیں یہ گاس رکھنے کی جگہ ہے جہاں لوگ گاس رکھتے ہیں پر چھتوں میں نیچے گائے وغیرہ یہاں گائے کو نکالا جاتا ہے دن کے ٹائم تو رات کے ٹائم میں تلی اندرڑ آ جاتا ہے تو وہ آگے گاؤں کا تھوڑا ہے میں اس آپ کو دیکھاتا ہوں یہ گاؤں ہے یہ پرانا راستہ ہے گاؤں ہے تو ہم یہاں سے ابھی جائیں گے دیکھیں گے راستہ کیسا ہے تو آگے کیوئر ساتھ دیکھ سکتے ہیں موسیقی موسیقی تو غائس یہ ہے بڑا گئی ویڈی پہلے یہاں 99 سے پہلے یہاں لوگ رہتی تھے 99 کے بعد جب انڈیا پاکستان کا جب بغاق ہوا اس کے بعد جگہ کو چھڑا گیا کچھ لوگ بھی مٹ گئے کچھ لوگ گلدہ ویڈی میں آگئے تو اس میں ونٹر میں سرائٹ کا بھی بہت خطرہ رہتا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈی پرانی بہت پرانے ہو چکے ہیں گھر تو یہ ویڈی ویڈی ہے تو بہت خوبصورت ہے پانے کے نظارے پر بہت سارے بہت سارے 99 کے بار کی وجہ سے یہ سلائیڈنگ بہت ہوتی ہے یہاں پہ تو اس وجہ سے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گئے تو ابھی دیکھیں گے اندر گاؤں کا ہاتھ چلیے ویڈیو میں دیکھتے ہیں گائس یہ راستہ ہے یہاں کا یہ اس پہار سے آنا پڑتا ہے چھوٹے چھوٹے دررے سے دیکھیں گے یہ راستہ تو آگے دیکھیں گے اندر ویڈی میں جا کر دیکھیں گے چلیے ویڈیو میں ہی دیکھتا تو گائس ہم پوچھ کے دیکھیں گے یہاں کے ویوز تو وہاں سے ٹائگر ہیل دیکھ رہا ہے اور تھوڑا درمیانی کے جو واقعے میں ٹولو لنگ ٹائگر ہیل دونوں دیکھ رہا ہے تو کم یہ خوبصورت جگہ ہیں ہم پانچ بجے آگئے ہیں یہاں پہ موسیقی تو گائس یہ بہت ہی خوبصورت نظارہ یہاں پہ لوگ نہانے کے لئے آتے ہیں تو ہماری اپیلے لوگوں سے بھی کہ یہاں پہ آجائیں اس ویلیش کو دیکھیں یہاں پہ یہ نظاریں یہاں پہ یہاں نہانے کے لئے جگہ ہیں اور آپ لوگ آجائیں ہمارے بہت سارے ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم دیکھیں گے کہ جیس کئی سے گھاؤں کے اندر جا کے فائنلی ہم یہاں پہ پہنچ چکے ہیں تو آگے دیکھتے ہیں چلیے آگے دیکھیں یہ راستہ ہے آگے کا دیکھ سکتے ہیں کچھا راستہ یہاں پہ جانے کے لئے دیکھت ہوتی چلنے میں ہمیں تو آدھت ہے ایسے ہی راستوں سے چلتے آ رہے ہیں بچپن سے تو یہ پل ہے جہاں سے لوگ گزرتے بہت ہی پرانا پل ہے ایڈمنسٹریشن میں یہاں کچھ راستے واسطے کا انتظام کیا نہیں تو دیکھیں گے اب یہاں کے لوگوں کو دیکھت ہوتی اس گاؤں میں آنے کے لئے بھی کیونکہ اچھا کا سا رول نہیں تمپریری کچھ ایسے ہی راستے بنائے ہیں لوگوں نے خود مل کر تو آگے دیکھتے ہیں یہ پل ہے بہت ہی دیکھیں یہ پل ہے یہ پل ہے یہ پل ہے ایڈمنسٹریشن میں اچھے پلس روپس یہ راستے اچھے بنائے رہے ہیں تو دیکھیں گے یہاں سے جانا ہے بھی ہمیں اچھے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے ملکہ 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 ہم اچھے دیکھیں گے یہ پل ہے لیکن دیکھنے میں اتنا خوبصورت ہے آپ سے گزارش ہے ایک بار یہاں آ جائیں دیکھیں اس ویلی کو بھی اچھے دیکھیں گاں پلانے لوگوں کا ملکہ تو یہ گاؤں ہے دیکھ سکتے ہو آپ گاؤں کا حالت یا حالی گاؤں کا یہ ویلی یہ مکان ہے جہاں لوگ رہے تھے یہ بڑا گئی ویلی ملکہ دیکھیں گے ہمارے ساتھی تنویران ہم لکھا رہے ہیں بیلی کو یہ گھر ہیں پرانے مکان ملکہ 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 یہ بھی مٹ گاؤں بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں ابھی دیکھیں گے یہاں سے پیچھے گاؤں کا حال چال کہیں سا ہے اللہ یہ گاؤں ہیں یہ خوبصورت نظاریں ہیں یہاں کے شکریہ ملکہ 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 موسیقی کیسا؟ موسیقی 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 اسلام علیکم ویور میں عرفان یونوس تو نئی ایک ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم ایک اینسے گاؤں میں پوچھے ہیں جہاں کے لوگ یہاں کے گاؤں کو چھوڑ کر دوسرے گاؤں میں گئے ہیں تو آج ہمارے ساتھ ایک عظیم شخصیت موجود ہے جن کا نام نامی اسم گرامی محمد راسول صاحب ہے تو ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ کون سی وجہ تھی کہ یہاں اتنا خوبصورت گاؤں چھوڑ کر لوگوں کو دوسرے جگہ میں منتقل ہونا پڑا تو آج ہم اسلام علیکم تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے چینل میں فانیونوس دعوتی چینل میں تو آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ اس گاؤں کو چھوڑنے کی وجہ کیا تھی یہاں کے لوگوں نونو آپ کا اسم شریف میرا عرفانی انہوں اس گاؤں کو چھوڑنے کا وجہ اس طرح ہو جیا کہ نائنٹی نائن میں ملت یہ گاؤں جو ہے ملت تولولی اور ٹرگر ہی کا تارگر بن گیا تو پاکستان کے جتنے بھی ملت گولے آگئے اس میں سے کم سے کم دس یا پندرہ گولے ملت اس گاؤں میں اتر گئے اترنے کے باوجود یہاں کے لوگ باگنے میں مشہور ہو گئے مشہور ہو گیا تو دو مینے کچھ دن ملت یہ مارکن حالت میں ملت کہیں ملت سنکو میں رہے کہیں لے میں رہے کہیں کارگل میں رہے کہیں سرنگری جانا پڑے تو ملت وہ سرنگری بھی گئے پھر اس میں سے ملت انسے ہو گیا کہ بہت سارے لوگوں کے پاس پانسے تھے بڑے امیر لوگ تھے تو انہوں نے ملت دوسری جگہ میں زمین خریدا مکام بنایا تو وہ سٹل ہو گئے اب اس میں سے کچھ ملت جو گریب لوگ بھی تھے جیسے میرے جن سے ملت گریب لوگ بھی تھے وہ دوسروں کے کمرے میں جا کر ملت اپنی جان بچانے کا لیے پناہ لے لیا تو وہاں بیٹھے بیٹھ کر ملت یہاں آنے کا مصرد بلکل ملت ان کو یہ نہیں ہو گیا کہ یہاں آنے کے لائک ملت نہیں رہے کیونکہ یہاں آنے سے ملت ایک اور دو آدمی یہاں ملت آج کل ملت ایسا بھی زوانہ ہے ایک تو ملت پھوش کا ڈر دوسری سائٹ سے بالو کا ڈر تیسری سائٹ سے یہاں سلیڈنگ کا خطرہ اور چوتری سائٹ میں ملت یہاں دوب کا بھی ملت ونٹر میں ملت کنی ہوتا ہے کیونکہ ایک سے لے کر ڈیٹھ گھنٹے تک کی دوب رہتی ہے تو اس لیے یہ گاؤں ملت خالی کرنے میں لوگ یہاں سے مشبور ہو کر یہاں سے بانگنے پڑے جو کہ یہ گاؤں ایسا ایک ذرخیص گاؤں ہے امیر قید کی طرح ملت گوور ہو چاہے لکڑی ہو چاہے جاؤں ہو چاہے گاس ہو سارا ملت اسی گاؤں سے ملت لے کر اس گاؤں میں صرف خالی پانی اس گاؤں کا استعمال کرتے ہیں یہاں کے جو لوگ گئے ہیں وہ اس گاؤں کے دوسرے گاؤں جس گاؤں میں گئے ہیں وہاں کے خالی پانی وہ استعمال کرتے ہیں باقی سارا جو سامان لیتے ہیں اسی گاؤں سے لیتے ہیں یہاں ایڈمنسٹریشن نے کچھ راستے واسطے پائپ کا کچھ انتظام راستوں کا جو ابھی ہم نے دیکھا کہ پرانا ایک پل ہے تو لوگوں کو چلنے میں بہت دیکھت ہوتی بہت سارے پتھر ہوتے ہیں راستہ بہت ہی کٹھین ہے تو مویشی جب آپ لے کر آ تو آپ کو دیکھت نہیں ہوتی یہاں سے دیکھت ہوتی ہے مالب یہاں گورمنٹ نے کچھ نہیں کیا گورمنٹ نے اگر کیا ہوتا تو مالب یہاں لوگ آ کر اور بھی بستے لیکن گورمنٹ نے نہیں کرنے کے باید سے آج مالب آج کی اس ڈیڑھ میں مالب یعنی کی نائنٹین نائن سے لے کر آج دو ہزار دو بائیس ہو گیا دو ہزار بائیس ہو گیا آج بھی اس گاؤں میں کوئی راستہ نہیں ہے کوئی پول نہیں ہے کوئی پانی کا سیزن نہیں ہے کیونکہ یہاں لوگ بستے تھے تو دریا کے ہی پانی کھاتے تھے وہ پانی کوئی ساپ بھی نہیں آتا تھا بلکہ گندہ ہی آتا تھا تو یہاں مالب دوسری کوئی پرابلم نہیں تھی یہاں پانی اور یہی راستے کی وائز سے مالب یہاں لوگ مجبور ہو کر گاؤں کو چھوڑنا پڑا ابھی آپ آگئی تھی یہاں کی کچھ کام سے آگئی ابھی ہم یہاں اس کام سے آگئی کیونکہ ہمارا ڈنگر جو ہے ادھر مالب چر رہے ہیں اور ہمارا مالب یہاں گوبر کی سٹاک یہاں ہم کر رہے ہیں اور لکڑی کا ہمارا مالب یہاں درکھتے کار کر مالب اپنا مالب سٹاک کر کے رکھے ہیں اب ہم یہ سکنے کے بعد آستے آستے ہم ان کو اٹھا رہے ہیں ادھر سے تو ابھی ہم ڈنگر کو اپنے گر لینے کے لئے آئے تھے جی آپ سے اور ایک سوال ہے ہمارا کہ یہاں کے لوگ جو ہے دوسرے گاؤں میں گئے اب جو گریب طبقے کے لوگ تھے جو امیر طبقے کے لوگ تھے تو انہوں نے تو اپنی زمین کھری لی آپ گریب طبقے کے جو جیسے آپ نے بولا کہ میں گریب ہوں تو آپ کے پورا جو زمین ہے وہ یہاں پہ تو آپ کے لئے دکت ہو گئے آپ پینسوں کا تو قلت ہوتا ہے گریب آدمی کو تو آپ کو زمین کے دوسری جگہ میں پروپلم ہو اپنے مکشمت ہو گئے آپ کو زمین کے لئے نہیں مالب یہاں مالب یہاں نسدی گاؤں میں بیٹھنے کا یہی وجہ ہے کہ مالب ہم یہاں سے گلائی کر کے مالب پیڑ میں اٹھا کر مالب ہم دوسرے گاؤں میں شیپ کر کے مالب اپنا گاس ہو اپنا بوسا ہو مالب میں نے آپ کو پہلے بولا اپنا درخ ہو مالب اس کو کاٹتے ہیں ٹینیا کاٹ کر مالب ہم اگاتے ہیں تو بھی مالب اسی گاؤں میں اگاتے ہیں جو مالب سکتا ہے مالب اس کو جلانے کے لئے اس گاؤں میں لیتے ہیں تو سارا سامان مالب ہم دوسرے گاؤں میں استعمال کرتے ہیں تو ناظرین آپ نے سنا یہاں کے لوگوں کا حال چال آپ گریب طبقے کے لوگ کہاں جائیں گے تو ان سے آج ہم غلام رسول جی سے ہم ملے ان سے ملاقات کی تو انہوں نے بتایا کہ یہاں گاؤں کا حال چال تو شکریہ آپ کو ہمارے چینل کے ساتھ جھننے کے لئے آپ کا بہت ہی دل سے شکریہ گزار ملپ اس گاؤں میں پونچنے کا ملپ ہم آپ کا ملپ بہت بہت شکریہ ملپ آپ کا ملپ کہنا چاہتا ہوں جی شکریہ کیونکہ یہ گاؤں ملپ پہلے پرانے زمانے میں کہتے تھے کی وٹرکل میں بھی ایک گاؤں ہے بول کر ملپ یہ خدا کو بھی معلوم نہیں ہے کچھ اینسے ملپ لوگ بھی تھے ملپ تو آپ ملپ ادنی ملپ گم گام کر ملپ اس گاؤں میں پونچنے ملپ آپ کا بہت بہت شکریہ شکریہ ناظرین ہم تو آج غلام رسول سے ملے بہت ہی اچھی ملاقات ہو گئی ہے ہماری تو انشاءاللہ اور بھی مزید ویڈیو کے ساتھ میں عرفان یونو صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں گا السلام علیکم